حضرت حاجی عمداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ارس اور چالیسوں کے قائل تھے لیکن ہمارے آج کل کے دو بندی بھائی ان کو بیدت کہتے ہیں ان کی کتاب کلیات میں یہ چیزیں موجود ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا بھائی حضرت حاجی عمداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ چالیسوں کے قائل تھے فیصلہ ہفت مسئلہ جو ہے یہ حضرت تھانوی نبر اللہ مرکدو نے غالباً لکھا تھا اور اس میں ہے اس پہ کئی بار بات ہو چکہی مہربانی کریں آپ کتنی مرتبہ جواب دیں اصولی بات یہ ہے کہ یہ چیز ہے انتظامی انتظامی عمور کو اگر کوئی شریعت سمجھے گا تو یہ بدت ہو جائے گا اصول کی بات انتظامی عمر یہ ہے کہ گاڑی کی پارکنگ بلڈنگ کے اس ایریا میں کی جائے یہ انتظامات ہیں نا اب کوئی کہے کہ یہاں پر گاڑی کھڑی کر دینا یہ شریعت کا حکم شریعت کا حکم نہیں ہے شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ لوگوں کے لئے رکاوٹ نہ بنو تنگی نہ پیدا کرو قانون کی پابندی کرو شریعت یہ تھوڑے ہی کہتی ہے کہ یہ جگہ آئیت نہیں پاک ہے بس گا تواری گاڑی یہیں کھڑی ہونی چاہیے ایسے نہیں ہے انتظامی عمر ہیں کہ بجلی کہاں روشنیوں کھانا ایک آدمی کہتا ہے نہیں یہاں لگاؤ یہاں تمہیں بہت فائدہ اور ثواب غلط بات ہے بھائی وہ دلیل چاہیے اس کے لئے تیجہ چالیسوہ سادانہ اس سمانے میں کرتے تھے جب لوگوں کے اسباب اور وسائل نہیں تھے بجلی نہیں تھی گاڑیاں نہیں تھی سفر ہوتے تھے انتظامی عمر پہ حضرت کا انتقال ہوا ہے مثلا بیس ربیو لبل جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے کہتے تھے یار کون خط لکھے گا اور کون یاد کرے گا حضرت رحمت اللہ رہے کو آئندہ برس بیس ربیو لبل کو پھر آ جانا اگلے سال بیس ربیو لبل کو کوئی گھوڑے پہ آ رہا ہے کوئی اونٹ پہ آ رہا ہے کوئی پیدل آ رہا ہے کوئی کچھ آ رہا ہے یہ ایک انتظامی چیز تھی کہ ہم نے دن متعین کر لی اچھا بھئی دعا خیرات اس کے لئے جمع ہونا قرآن پڑھنا یہ عینی رحمت اللہ علیہ نے بنایا ہدایہ کی شرح میں لکھا ہے اور عینی رحمت اللہ اس کی تصریح کی ہے کہ جمع ہو کے قرآن پڑھنا یہ امت میں رہا ہے اتوار کو رکھ لیں بلکل ٹھیک ہے دوسرا کہتا ہے یا ہفتے کو رکھ لیں شام کو اتوار کو سالے دن میں بہت کام بلکل ٹھیک ہے ایک کہتا ہے نہیں جی جمعہ رات کو رکھ لیں جمعہ رات کو رکھ لیں انتظامی امور ان کو اگر شریعت سمجھا جائے تو بیدت ہوں گے نہ کوئی نئی شریعت سمجھتا کرتا ہے بلکل کریں یہ اعتدال کی رہا ہے اب بھی کوئی چاریسویں تیجہ دسویں کرتا ہے اور اس تاریخ کو کرنا شریعت نہیں سمجھتا تو درست ہے کریں مگر اب تو کوئی کرتا بھی نہیں نا اب چاریسویں بھی دسویں دن ہو جاتا ہے کہیں دسویں کرتے تھے تو اگلے ہی دن ہو جاتا ہے کہیں تیجہ بھی ہوتا ہے تو اگلے ہی دن ہو جاتا ہے وہ انتظامی امور کی پابندیاں ختم ہو گئیں ختم ہو گئیں تو ہو گئیں اس سے اگلی بات یہ ہے کہ لوگ اس حالے ثواب نہیں کرتے اس پہ غور کرنا چاہیے ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت لیکن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مردے تمہارے ثواب کی چیزوں کا ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور تمہیں تم اسے رسی دے دو اور رسی کے ذریعے اپنی جان بچا لے اسے ہاتھ پکڑا دو اور ہاتھ کے ذریعے جان بچا لے کہ کرتے رہنا چاہیے حتیٰ کہ ہمارے ہنفی اتنے وسیع ہیں اس میں شامی نے لکھا ہے کہ جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں اگر کوئی آدمی نیت کر لے کہ اللہ اس فرض نماز کا ثواب مجھے بھی دے اور بردگار میرے والدین کو کل دنیا کے مسلمانوں کو دیں تو اللہ سب کو دے یہ ثواب جو ہے یہ مومبتی ہے اس مومبتی سے آپ ہزار مومبتی ہیں جلالیں اصل روشنی پہ تو کوئی فرق نہیں نہ آتا یہ ہے چیز اس لیے حضرت آجی صاحب رحمت اللہ جو فرماتے تھے وہ بھی صحیح اور اس کو جو شریعہ مرب بھی نہیں سمجھتا بس ٹھیک ہے اپنی سہولت کو دن مقرر کر حضور اکدس صلی اللہ علیہ دن متعین کر دیئے تھے فرمایا عورتوں نے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیشہ مردوں میں عواز کرتے ہیں ہمیں کچھ نہیں فرماتے تو آپ نے پیر اور جمعیرات دو دن نورتوں کو دے دی آپ نے کہا اس دن آجایا کرو میں تمہیں کچھ نصیت کروں میں دین لوں گا میں دین لوں گا نہ لوں گا میں دین آرے دنیا